ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو ایور گرین گارڈن آج ہم ایک اورنامنٹل پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے حالانکہ یہ ونٹر کا ہی پلانٹ ہے اسے کیل کہتے ہیں جو بلکل کیبیج کی طرح دیکھتا ہے بلکل گو بھی فول بھی اسے کہتے ہیں یہ مارس تک ہی چل پاتا ہے فرنڈز اس کے بعد اس میں ایک سٹاک نکلتا ہے اور اس میں اس کے سیڈز نکلتے ہیں آپ چاہو تو ان سیڈز کو مچور کرنے کے بعد رکھ سکتے ہو اگلے سال کے لئے بچا کر لیکن میں نے اسے بیچ سے گروہ نہیں کیا میں کٹنگ لے کر کے آئی تھی اسے ہی گروہ کیا اس میں دو یا تین کلرز آتے ہیں یہ گرین ہے اور بیچ میں پنکش ہے ایک کریم کلر اور گرین کلر کا بھی ہوتا ہے بیچ میں کریم ہوتا ہے اور سائیڈ میں گرین ہوتا ہے یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے فرنڈز آپ آسانی سے لگا سکتے ہو اسے اس کی مٹی کو مویسٹ رکھئے زیادہ پانی نہیں دینا ہے اسے کھات بہت پسند نہیں ہے جب آپ مٹی بنا رہے ہیں تب ہی اس میں جتنے کھات ڈالنا ہے یعنی کی جو بھی آپ کھات ڈی اے پی اور ورمی کمپوسٹ ویگرہ ملا لیجیے لیکن اس کو ہمیشہ کھات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ اسی طریقے کا فلار ایک گملے میں ایک لگایا ہے میں نے کافی اچھا ہوتا ہے آپ کے پاس بڑا گملہ ہو تو بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ کھلنے کے بعد بلکل ایسے ہی رہتا ہے اور ونٹر کی دھوپ میں تو آپ رکھ سکتے ہیں حالانکہ میں نے تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹایا ہے آج فرسٹ آف فیب ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور آج دھوپ بہت ہی تیج ہے تو آج میں نے اسے سائیڈ میں ہٹا کر کے رکھ دیا ہے لیکن جب دھوپ کم آ رہی تھی میں نے اس کو پورے سن لائٹ میں رکھا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا کافی ٹائم تک اس کے مٹی کو مویسٹ رکھے بار بار کھات دینے کی ضرورت نہیں ہے اور فل سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے اورنامنٹل پلانٹ کی طرح اور آپ جب دھوپ بہت تیج ہو تھوڑا سائیڈ میں رکھ دیجئے مار سے اپریل تک آپ اسے چلا سکتے ہیں اس کے پتیاں ایسے فلاہر کی طرح نکلی رہتی ہیں اور بہت ہی سندر لگتا ہے شاید تیج دھوپ کی وجہ سے اس کا جو بیچ کا پنک کلر ہے وہ کم آیا ہے اور گرین گرین زیادہ ہو گیا ہے تھینک یو فرینڈز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے